بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سیفور احمان خان نیازی کو ٹرافی کیوں پسند تھی سیفور احمان خان نیازی نے 1996 میں ملتال میں جو ڈکیتی کی تھی چار لاکھ اربیات چینہ تھا اور ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اس کا مقدمہ بھی درجہ لیکن سیفور احمان خان نیازی ابھی تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکا کہ 1996 میں سیفور احمان خان نیازی کہاں پہ ملازمت کرتا تھا 1996 میں جب اس نے پہلی ڈکیتی کی تو کیسے وہ مقتول لمی بندہ اس کے ہاتھوں سے قتل ہوا پھر سیفور احمان نیازی ہمارے ان سوالات کے بھی جوابات نہیں دے رہا کہ وہ پاکستان سے فرار ہو کر جب اٹلی گیا ملیشیا گیا وہاں پہ اسے نام چینج کر گی جو دو کروڑ میں کا فرار یہ تھا وہ کیا کیا تھا سیفور احمان خان نیازی سے ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ ملیشیا میں وہ جو پابندے سلاسل رہا اس کی وجوہات کیا تھی کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سیفور احمان خان نیازی کا ایک سپوکس پرسن ہوتا تھا جیلی امام مسجد شیخ محمد ساکب شامی جو لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا تھا ان کی جذبات سے کھیلتا تھا اس حوالے سے بھی کئی ایویڈنس ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں آہستہ آہستہ اس جیلی امام مسجد کی کارستانیوں بھی آپ کو دکھائیں گے وہ خواتین بھی دکھائیں گے جن کے جذبات کے ساتھ یہ کھیلتا رہا اور کیا لالج دیتا رہا کہ میں آپ کو مہانہ خرچہ دوں گا میں آپ کا مہانہ خرچہ اٹھاؤں گا آپ میرے ساتھ یہ کریں وائس نوٹ ثبوتوں کے ساتھ اس جالی امام مسجد کی اصلیت آپ کو دکھائیں گے لیکن سیفور ایمان خان نیازی نے جو پانچ رکنی کمیٹی بنائی تھی اس میں خاتون ممبر نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اس خاتون ممبر کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں رحمہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین صلی اللہ علیت لیتا ہے اس کی طرف جو بلند کرتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے پرگرام انہوں نے پانچ اپنی کمیٹی میں ایک پانچ کی کرنے آدمہ اعلانی تھی جن کو کیا کہا گیا کیا ان کو حراسہ کیا گیا ان کو کس طرح کالز کر کے تنگ کیا جاتا رہا یہ ساری سنیریو بات کریں وہ ٹاکی کو لاچکر کیا ہے اس ساری صورتحال پر میں بات لیکن آج جو ہمارے ساتھ جو سٹوڈیو پر میں بات کرتے ہیں آپا جو خواتین کی کرتے ہیں اور آدمہ بہت شکریہ اسلام علیکم ڈیئر ناظرین کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی طائر بھائی مجھے آپ کی آواز کلیر تو نہیں سنائی دی لیکن میں آپ کو اپنا موقف ڈیم کر دیتی ہوں آواز بیچ میں کٹ کٹ کے آ رہی ہے ایکشلی ہم لوگ پانچ رکنی کمیٹی تھے جن میں سے ایک شاہ فیصل صاحب سکیپ ہو گئے پھر ہماری چار رکنی کمیٹی تھی ان میں تین جو کمر زیدی صاحب اور ملک ناظر صاحب تھے ہم تینوں کا موقف ایک تھا جاویل خان صاحب کا جو موقف تھا وہ الگ تھا وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے ہم تینوں کا جو موقف تھا جو ہم نے پرپوزل پیش کیا تھا اس میں سیف الرحمان صاحب ایگری ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک کہا تھا کہ آپ اس پرپوزل پہ کام کریں کام کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ جلد اپڈیٹ دی جائے گی ہم ساتھ دن کمر زیدی صاحب اس پہ کام کرتے رہے پورا ایک بیک کرتے رہے اور اس کے بعد ہم میں مسلسل سر سے یہ ہی کہتی تھی کہ سر اب نیکسٹ ہمارا لاعامل کیا ہے سر آپ اب کب اس کو اناؤنس کریں گے کب کریں گے تو کمر زیدی صاحب کا یہی تھا کہ ابھی سیف صاحب کی طرف سے مجھے میٹنگ کی اطلاع نہیں آئی جیسے ہی ان کی طرف سے مجھے میٹنگ کا نیکسٹ پروسیجر نظر آئے گا یا نیکسٹ وہ میٹنگ کا مجھے ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کریں گے لیکن جب مجھے ان کی باڈی لینگویج جو سیفر رحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے ان سے مجھے یہی لگا ان سے بات کر کے یہی لگا کہ وہ بالکل بھی پیسے دینے کے موڈ میں کتی نظر نہیں آ رہے اگر وہ پیسے میں نے ایک وائس نے بھی ان کو کہا تھا کہ سر اگر آپ جبور ہے اور اس وقت دارالامان میں پڑھی ہوئی ہیں ان کو فیل فور ریلیف دیا جائے لیکن میرے اس میسیج پہ بھی انہوں نے کہ کوئی خاص ایکشن نہیں لیا الٹا وہ میسیج انہوں نے گروپس میں سرکولیٹ کیا اس کے بعد میں نے خواتین کی نمائنگی کرتے ہوئے خواتین کا ایک گروپ بنایا اور خواتین کے بہت سے مسائل میری نظر میں سامنے آئے میں بربور طریقے سے اس کی حمایت کرتی ہوں خواتین کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گی تو راجہ ریاض کی میں بات کروں ماضی میں انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے سکیمز کیے لیکن ان کا یہاں پہ تو اب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ہم لوگ سائی پر چیکھیں کیا وہ سر ایکشلی طاہر بھائی آہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اتنی سٹرانگ پوزیشن ہے اللہ کا شکر ہے بیگراؤنڈ میرا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت کار ہی نہیں سکتا ڈرانا تو بہت دور کی بات ہے ان فیکٹ میں نے اس قسم کی ابھی تک کوئی کالم حصول نہیں کی اور اگر کوئی کالم آتی بھی ہے تو میرا فون جو ہے وہ ٹیپ پہ ہے اور ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے میرے آٹومیٹیک لی جو کالز ہیں وہ ایڈمنیسٹریشن سن رہی ہے کہ میں کس کس کے ساتھ رابطے میں ہوں کیا ہوں میری پوزیشن ایسی ہے میں ایک بہت حساس ادارے میں کام کرتی ہوں تو ساری سیچویشن ان کو پتہ ہے میرے معاملات کا ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں میرے ساتھ میری ایڈمنیسٹریشن کھڑی ہوئی ہے اور اس قسم کی حرکت میں کوئی بھی مرتقب پایا گیا اگر کسی نے مجھے تھریٹس دینے کی کوشش کی یا کوئی مجھ سے غلط زبان استعمال کرے گا میں بعد میں ایکشن لوں گی میری ایڈمنیسٹریشن پہلے اس کے ساتھ ایکشن لے گی اور میرا خیال ہے ایک دو بندوں کے ساتھ ایکشن لے چکے ہیں یہاں پیسوں کا معاملہ ہے اور نہ صرف میرے پیسے ہیں میں چاہتی ہوں مجھے تو حق ملے ہی ملے ظاہر ہے ہر بندہ اپنے حق کی بات کرتا ہے میں چاہتی ہوں میرے ساتھ جو باقی خواتین ہیں جن کے بہت مسائل ہیں جنہوں نے اپنے شور سے چھپ کے ایک ایک پائی اپنی ایک ایک خون پسینے کی کمائی ان کی جمع کر کے انہوں نے اس میں انویسٹ کیا اور سیف الرمان صاحب کو دیا وہ ان کی بھی نہیں سن رہے بہت سی یتیم بچیاں تھی بہت سی ایسی بچیاں تھی جنہوں نے جہیز کے لیے پیسے جمع کی ہوئے تھے اور اس میں انویسٹ کیا اور ان کی شادیاں صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی رکی ہوئی ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے تو جہیز بنے گا بہت سی بچیاں یتیم تھی جنہوں نے اپنی مطبع جن کی ساری جمع پونجی یہی تھی اور انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دیا تھا لیکن آپ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ دو وقت کے کھانے کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں لیکن سیف صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ان کو یہ لگجری لائف جو ان کی ہے اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو لوگوں کے مسائل سمجھ نہیں آ رہے وہ بات کرتے ہیں کہ تین مہینے تک تین مہینے تک کا ٹائم دیا جائے لیکن میں ان سے سوال یہ کرتی ہوں کیا گیرنٹی ہے کہ تین مہینے تک یہ اکاؤنٹس نیب کھول دے گی آپ کو پتہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں تو کیسز دست سال تک چلتے رہتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا جس میں اس بندے نے کیس کیا ہوا تھا اس بندے کا چار سر پہلے انتقال ہو چکا تھا لیکن کوٹ نے یہ فیسوا سنایا انتقال ہو چکا چار سال بعد اس کی رہائی کی آرڈر آر ہے کیا گیرنٹی ہے کہ نیب اکاؤنٹ تین مہینے تک اکاؤنٹ کھول دے گی گیرنٹی دیتے ہیں ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ نیب اتنی جلدی اکاؤنٹ کھولنے کے موڈ میں نہیں ہے اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ نیب اکاؤنٹ کھول دے گی تو لیگل طریقے سے ایسے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کھولیں گے یہ بس ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاری ہے میں یہاں سے ان سے یہ سوال کرتی ہوں ٹھیک ہے نیب اکاؤنٹ کھول دیتی ہے لیکن جو آپ کے اٹھائیس ممالک کے اکاؤنٹ ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹ ہیں وہاں کرپٹو کرنسی بھی ہے وہاں پہ میرے اٹھائیس ممالک میں بزنس بھی ہے کیا وہاں سے پیسہ پاکستان نہیں آ سکتا وہاں پہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا سر کہ آپ کے جو اٹھائیس ممالک کے جو بزنس ہیں آہ اور ظاہر ہے ان میں اٹھائیس اکاؤنٹ بھی ہوں گے تو آپ ان اٹھائیس اکاؤنٹس کیا وہ ایکٹیو ہے یا ڈی ایکٹیو ہے تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ وہ نیب نے منجمیت کر دیے میں پوچھتی ہوں کہ نیب کا انٹرنیشنل گورنمنٹ میں یا باہر کے ملکوں کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا کام ہے نیب کا کیا اپنے ملکوں میں کوئی کام نہیں ہے باہر جا کے ان کے اکاؤنٹس فند کریں گی نواز شریف زرداری یا جو بھی ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے عربوں خربوں لوٹ کے ملک کو لوٹ کے وہ کھا گیا ان کے اکاؤنٹ انٹرنیشنل چاہ رہے ہیں وہ باہر کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں کیا ان کے اکاؤنٹی نیب نے منجمیت کرنے تھے نیکس جو ہمارا لایا عمل ہے قاہر بھائی وہ یہی ہے کہ میری بہت سی بہنیں میرے ساتھ ہیں میری ایڈمنسٹیشن میرے ساتھ ہے الحمدللہ پہلے ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ہائی کورٹ کا وکیل کریں گے لیکن ہائی کورٹ کے وکیل وہ بھی ہماری فیمیل ہیں انہوں نے ہمیں یہ سجیشن دی کہ آپ سپریم کورٹ کا وکیل کریں تو سپریم کورٹ کا الحمدللہ ہماری وکیل سے باتچیت چل رہی ہے بہت سی بہنوں نے مجھے ان باکس میں رابطہ کیا پیٹیشن دائر کرنے کے لیے تو بس اسی پہ کام جاری ہے انشاءاللہ ایک دو دن تک ہماری بہنوں کی طرف سے پیٹیشن چلی جائے گی جی تو ناظرین یہ گفتگوز خاتون ممبر آسمان گلانی جس کا نام ہے وہ بھی خواتین کی نمائنگی کرے گی اور سیفور احمان خان نیادی یا موٹیویشنل سپیکر نوسرباز ریاض نے جو لوگوں کو ورگلائیا ان کو دھمکیاں دھی کہ میں آپ کے خلاف سائبر کرائم سل میں جاؤں گا آپ حیرت انگیز طور پر سائبر کرائم سل میں یہ نوسرباز لوگ جائیں گے جی ہم نے اربور میں کا فراڈ یہ اب عوام ہمارے سے پیسے مانگ رہی ہے ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے تو لہذا ہماری درخواست کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان پرویجیکٹس کے جو مالک ہیں جو کہتا تھا پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ اس سارے میں ہم نے لوٹ مار کرنی ہے اب وہ آدم عمین چودری بھی ایک جالی وقوعہ بنا کے بیڈ ریسٹ پہ ہے کیونکہ اس کے اوپر اب چار خریم ہونی تھی اور اس ڈیٹ کی اوپر دوبارہ ایک بہانہ بنایا جائے گا جی ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے نصربازی کی ہے لوگوں کو لوٹے اب پیسے جینے کی باری یہ تو انہوں نے خود ساختہ ایک وقوعہ بنایا اس حوالے سے بھی کچھ ثبوت آپ کو پیش کریں گے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سیفور ایمان خان نیازی اب تیاری کیونکہ اس کے خلاف خواتین اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور خواتین جب کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ ہر محاذ میں لڑنا جانتی ہیں وہ ہر محاذ کو فتح کرنا جانتی ہیں تو لہذا سیفور ایمان خان نیازی صاحب اب ذرا آپ ٹائٹ ہو جائیے گا کیونکہ آپ نے بھی خود ساختہ وقوعہ بنانا ہے آپ کے جو نو سرباز موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ لوگوں کو ابھی تک دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم لوگ سائبر کرائیم سیل میں جائیں گے سائبر کرائیم سیل میں اس وجہ سے جائیں گے ہم نے جی نو سربازی کی عوام کے ساتھ تو لہذا میں بچایا جائیں خیر اور بھی پروگرام میں کچھ چیزیں چلاوں گا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اور ثبوت دکھاؤں گا کچھ اور ایویڈنس دکھاؤں گا تاں کہ لالچی لوگوں کے موصل پاکستان کا اصل چہرہ عوام دیکھ سکے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ